قرآن کے سپاروں میں احسا کے اشاروں میں ایمہ کے سواروں میں معصوم پیاروں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہی واصحابہ امعین اما بعد فاوض باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یون الدین ایاتا نعبد و ایاتا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعامت علیہم وَاِنْ مَقْبُّ عَلَيْهِمْ مَلَقْطَالِي آمین محترم دوست و حضور اللہ جل جلالہ اما نوالہ کے کلامِ باب کی اس پہلی صورت صورت الفاتحہ کا ترجمہ اس طرح ہے الحمدللہ رب العالمین ہر شکر اور تاریخ اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کے بالنہار ہیں الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہیں بڑے مہربان ہیں مالک یون الدین فیصلے کے اور بدلے کے دن کے مالک تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تُجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم ہدایت فرما ہمیں سیدھے راستے کی سراط اللہ انہمت علیہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تُو نے فضل اور انعام فرمایا وَلِلْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ مَلَقْضَالِين نہ کہ ان لوگوں کی راستے کی جن پر غزب اتارا گیا اور نہ ان لوگوں کی راستے کی جو گمراہ ہو گئے ہیں یہ سورہ فاتحہ ظاہر میں انتہائی مختصر لیکن معنویت اور جامعیت کے لحاظ سے گویا کے دریاء کوزے میں بند ہے اہلِ ایمان کے علاوہ جو دین اور قرآن کے مخالفین اور منکریز گزرے ہیں انہوں نے بھی اس صورت کے اختصار کو اس کے اجاز کو اور اس کے اندر موجود اعجاز کو اس کی موجزان اشان کو تسلیم کیا ہے انسائیکلو پیڑیا پر نہ دکھا غیروں کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ حمد باری کا اور مناجات کا ایسا سلیس سلزلہ ہے جو مزید تشریح سے بے نیاز ہے لیکن معنویت سے اور مغز سے بھرپور اور نبرے آپ نے اس مختصر سورہ شریفہ کی تفسیر و تشریح سنتے ہوئے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ کی پہلی تین آیتوں میں اپنی صفات کمال کو ذکر کیا ہے رب العالمین ہونے کو رحمان الرحیم ہونے کو مالک یوم الدین ہونے کو اس کے بعد چوتھی آیت کریمہ وہ ہے جس میں بندہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اور اپنی عبودیت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی نیازمندی اور اپنی محتاجگی کو ظاہیر کرتا ہے پانچویں آیت کریمہ میں بندہ اللہ جلدہ شانہوں سے اس قیمتی اور بیش بہا چیز کو مانگتا ہے جس کے دم سے چندک کی رونک قائم ہے جس سے محروم ہو جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کی کوئی قمت نہیں ہے اور جس کے حاصل ہو جانے کے بعد کسی چیز کے چھوٹنے کا کوئی رونک ہے اور وہ چیز سراتِ مستقیم کی ہدایت ہے پانچویں چھٹی آیت میں بندہ اللہ جلدہ شانہوں سے ان لوگوں کے طریقے زندگی کو مانگتا ہے جو لوگ دنیا میں اللہ کے برگزیرہ بن کر گزرے ہیں جن لوگوں کو انسانیت کی تاریخ انبیاء صدقین شہداء اور صالحین کے نام سے یاد کرتے ہیں ساتھ ساتھ آخری آیتِ کریمہ میں بندہ اللہ تعالیٰ سے ان بدنصیب لوگوں سے بیزاری اور بے تعلقی کا مطالبہ کرتا ہے جو بدنصیب لوگ دنیا میں سیدھے راستے سے بٹک گئے جنہوں نے علم ہونے کے باوجود سرکشی اور نافرمانی کی جس کے نتیجے میں اللہ کے غزب اور اس کی ناراضی کے مستحق کرانا ہے اس طرح کی تشریر اور تفصیل آپ حضرات نے ان موقعوں سے ملاحظہ فرمائے بعض اہل دل علماء کرام نے اس صورت کی ایک اور انداز سے دن نشیر تصریع اور تفسیر فرمائی ہے چنانچہ کہاں ہے کہ جب بندہ اس سورہ سریفہ کو دعا اور مناجات کے موقع سے پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے اللہ کی صفات اور خوبیوں کو رب ہونے کو رحمان ورحیم ہونے کو مالک ہونے کو سنتا ہے اللہ کی تعریف کو سنتا ہے اللہ کے تعارف اور پریچے کو سنتا ہے تو اسے سن کر اس کے دل میں ایسی عظیم ہستی سے ملنے کا اس سے ملاقات کا اور اس کے دیدار کا شوق پیدا ہوگا کہ جو ہستی رب ہے جو ہستی رحمان ورحیم ہے جو ہستی مالکی امیدین ہے اس ہستی سے ملاقات اور اس کا دیدار ہونا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ یہ دنیا عالم فانی ہے ختم ہونے والی ہے اور اللہ کی ذات ایک باقی ذات ہے اس فانی دنیا میں اللہ سے ملاقات اور اللہ کا دیدار ممکن ہیں یہ سب چیزیں عالم آخرت میں ممکن ہیں اس لئے اپنے اس سوک کی تسکین کے لئے اپنے اس جذبے کو برا کرنے کے لئے بندے کو ضرورت پڑتی ہے عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف سفر کرنے جب تک یہ سفر تینا کرے تب تک اس کا سوک برا نہیں ہو سکتا اس کے جذبے کی تسکین کا سامام نہیں ہو سکتا اور جب بندہ کہیں سفر کرتا ہے تو اس سفر کے موقع پر بندے کو دو چیزیں ضروری رہتی ہیں ایک توشہ سفر سفر کا توشہ اور دوسری چیز سواری سفر سفر کی سواری تیشری آیت چوتھی آیت کریمہ ایا کنا عبد و ایا کنا ستعیم ان دو چیزوں کو بندہ ذکر کرتا چنانچہ عبادت یہ توشہ سفر ہے وہ سامان سفر ہے جس سامان سفر کو لے کر بندہ آخرت میں پہنچے ظاہی بات ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے بغیر اور اس سے قرآ ہو کر آدمی آخرت میں پہنچے گا تو اس سے اللہ کا دیدار اور اس کے ملاقات کیسے نصیب ہو اور ویہ کرنستعین میں جو بندہ اللہ سے عانت کو مدد کو اور اس کے فضل کو توفیق کو مانگتا ہے تو یہ اس کے لیے اس سفر کی سواری کے درجے میں ہے کیونکہ بندہ اللہ کے فضل و توفیق اور اس کی مدد و نصرت کے بغیر اس سفر کو کا نظام کر لیا سواری سفر کے طور پر اللہ کے فضل کو اور اس کی توفیق کو اور اس کی مدد و یعانت کو اپنے ساتھ شامعہ کر لیا تو اب اس کو ضرورت پڑتی ہے سیدھا رستہ جاننے کی سمجھنے کی جو سیدھا رستہ اسے اپنی منزل پر پہنچا دے اللہ کی ملافع اور اس کے تیدار تک پچھتا اس لئے بندہ اگلی آیت میں کہتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت سیدھا راستہ اس کے سامنے کیلئر ہو گیا تو ضرورت پڑتی ہے بندے کو ایسے ساتھیوں کی جو ساتھی اس کے ساتھ سفر میں رہے جب تک اچھے ساتھی سفر میں نہ نہیں آتا سفر کی سہوبتیں اور اس سفر کی مجاہدات کو برداشت کرنا اس کے لئے آسان نہیں اس لئے بندہ اپنے رفقہ سفر کے طور پر ان لوگوں کا ساتھ اور رفاقت کو اللہ سے مانتا ہے جو لوگ اللہ کے خصوصی انام یافتہ اور اللہ کے پسندیدہ تھی چنانچہ کہتا ہے ان لوگوں کا راستہ دینا ان لوگوں کے ساتھ چلانا ان لوگوں کے پاس رکھنا جن پر تُو نے فضل اور انعام فرد راستہ واضح ہو جائے رفیق سفر مل جائے اس کے باوجود بھی آخر میں آدمی کو خطرہ اور ڈر رہتا ہے رہزن کا لٹیرے کا ایسے دشمن کا کہ جس دشمن کی درب سے اس کے لئے کوئی رکاوٹ اور مانے پیش آ جائے اس لئے بندہ آخر میں اللہ سے کہتا ہے ان لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے ان لوگوں کا پاس نہیں چاہیے ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن لوگوں پر تیرا غزب اترا اور جو لوگ رائے حق سے ہٹ گئے اور بٹھ یہ وہ عظیم سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے جو سورہ فاتحہ اللہ جل سوانہ کے اس آخری کلام کی سب سے پہلی صورت ہے اور اس آخری کلام کا دی بچہ ہے دوستو جس طرح اللہ کے اس کلام مجید میں اللہ کی حمد و سنا اور دعا پر مستمع یہ ایک تیمتی اور عظیم صورت ہے ایسے ہی اللہ کی حمد و سنا اور اللہ کے سامنے درخواست پر مستمع ایک دعا انجیل میں مذہور ہے اگرچہ موجودہ زمانے دنیا میں جو انجیل پائی جاتی ہے وہ وہ نہیں ہے وہ انجیل نہیں ہے جو حضرت عشی علیہ صلی و السلام پر نازل ہوئی بلکہ یہ وہ انجیل ہے جو باب کے لوگوں نے اپنے طور پر لکھی تھی لیکن پھر بھی اس انجیل میں جو دعا مذکور ہے اس دعا کا قرآن مجید کی اس دعا جو سور فاتحہ کے عنوان سے ان دونوں کا تقابل اور ان کا معازنہ ان کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر ان کے مقام مرتبے کو جاننا اور سمجھ نا یہ اس اعتبار سے مفید اور بہتر ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کو قرآن مجید کی عظمت بلندی اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت معلوم ہو یہ جو قرآنی دعا ہے یہ جو سور فاتحہ ہے اس کا خلاصہ اس کا ترجمہ اس کی تفسیر و تشریح تو آپ نے سن لی اب جو انجیل ہے اور انجیل کی جو دعا ہے اس کی تفسیر کو سن دیکھئے اس طرح چند مزامی کے مجموعے کو عربی زبان میں کتاب کہا جاتا ہے ایسے ہی یونانی ہریس کی زبان یونانی اور عبرانی حبرو زبان ان بعض زبانوں میں چند مزامی کے مجموعے کو بائیبل کہا جاتا ہے بائیبل کا ترجمہ انجیل نہیں ہے بائیبل کا ترجمہ ہے کتاب چوپڑی بک ہمارے زمانے میں اہل کتاب یہودی ہوں یا عیسائی ہیں ان کے درمیان اور ان کے پاس جو بائیبل موجود ہے جو پائی جائے وہ بائیبل دو حصوں میں تفصیم ہے پہلا حصہ اہد عدیق پرانا اہد ناما انگریزی میں کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ اس کا ترجمہ ہے پرانی کتاب پرانی کتاب یہ پہلا حصہ اور دوسرا حصہ ہے اہد جدید نیا اہد ناما نیو ٹیسٹمنٹ جس کا ترجمہ ہے نئے کتاب یہ بائیبل ان دو حصوں کو شامیل ہے اس میں سے جو پہلا حصہ پرانا اہد ناما اس کو یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں اور دوسرا حصہ ہے نیا اہد ناما اس کو عیسائی لوگ تو مانتے ہیں لیکن یہودی لوگ نہیں پرانے اہد ناما میں تورات ہے زبور ہے کچھ اور صحیفے ہیں اور کچھ کتاب ہیں کچھ اس طرح کی ان چالیس تھرٹی نائن کتاب ہیں اور دوسرا جو نیا حصہ ہے نیا اہد ناما اس کو صرف عیسائی مانتے ہیں تو اس میں چار انجیل ہیں اور عیسی علیہ سلام کے حواری اور ان کے بعد کے لوگوں کے کچھ خطوط اور مکتوبات اور اس طرح تیس اکتائیس کتاب ہے اس دوسرے حصے ہیں حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ بائبل کا پہلا حصہ جس میں تورات ہے زبور ہے غصائی ہیں وغیرہ اور دوسرا حصہ جس میں انجیل ہے اور کچھ خطوط ہے یہ جو ہم یہ یہ وہ keyboard نہیں ہے وہ ضرور نہیں ہے جو حضرت عیسی علیہ 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 سلام پر نازل نو وہ صحیحے نہیں ہیں جو دوسرے اردیاء اکرام عبیق و صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہیں نہ اوپر نازل ہونے والی یہ کتابیں ہیں نہ ان کی لکھوائی ہوئی یہ کتابیں ہیں بلکہ ان حضرات کے دنیا سے تشریف لے جانے کے سالوں بعد ان کے ماننے والوں میں سے بعض لوگوں نے ان کتابوں کو اپنے طور پر لکھ پایا اس لئے ان کتابوں میں جو کچھ فرحال موجود ہیں ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو باتیں اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے زمانے میں حضرات انبیاء کرام علیہ وسلم پر نازل کر گیا ایسا کوئی یقین ثبوت اور فروخ نہ ہمارے پاس ہے نہ دنیا میں کسی کے پاس لیکن بہر صورت ایسا ہوتے ہوئے لکھیں کیونکہ یہ حضرات اس کو آسمانی کتابیں مانتے ہیں یقودی حیسائی اور اس کو آسمانی کتابوں کا درجہ دیتے ہیں اس کو مقدس کلام سمجھتے ہیں اس لئے اس میں جو کچھ موجود ہے اس کو اپنے دل و جان سے لگاتے ہیں اور اس میں کتابوں میں جو چار کتابیں انجیل ہیں جن کو اناجیل اربا یعنی چار انجیل کہا جاتا ہے یہ انجیل عشاء علیہ السلام کے بعد ان کے بعض حوارین نے اور ان کے بعد کے لوگوں نے لکھی ہے جنہوں نے میں لکھی ہے ان کی طرف منصوب کرتے ہوئے ان انجیلوں کا نام بھی ذکر دیا جاتا ہے چار انجیل ہیں پہلی انجیل ہے انجیلِ مطا مطا کی لکھی ہوئی انجیل دوسری ہے انجیلِ مرکس مرکس کی لکھی ہوئی انجیل تیسری ہے انجیلِ لوکہ لوکہ کی لکھی ہوئی انجیل اور چوتی ہے انجیلِ یوہنہ یوہنہ کی لکھی ہوئی انجیل تو یہ انجیل ہے ان میں سے جو پہلی انجیل ہے انجیلِ مطا اس انجیلِ مطا کے چھٹے باپ میں نووی سے لے کر پانچویں آیت تک نووی سے لے کر تیروی آیت تک پانچ آیت ایسی ہے جن آیتوں میں ایک دعا ہے عیسائیوں کے کہنے کے مطابق یہ وہ دعا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہوارین کو سکھلائی دی اس لئے وہ لوگ اس دعا کو بہت اہمیت دیتے ہیں گیرجہ اور چرچ میں جب پادری عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کے وقت تو اس دعا کو ملتے ہیں عیسائی خمدہ خانے اور نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو اس نماز میں بھی یہ دعا مانگتے ہیں اور اس دعا پر بہت زیادہ فخر اور ناز کرتے ہیں کہ یہ دعا جو انجیل میں مشغول ہے وہ ہمارے لئے بہت ہی کیلئے اس نے ضرورت پر دیئے کہ قرآن کی اس دعا اور انجیل کی اس دعا ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو تقابل اور معزنہ ہو تاکہ معلوم ہو جائے یہ واقعیتاً کیا انجیل کی دعا ایسی ہے کہ جس پر فخرت کیا جائے جس پر ناز کیا جائے کیا وہ دعا ایسی ہے کہ جو دعا قرآن کی اس دعا کا مقابلہ ترسل چنانکہ یہ جو بائبل ہے جس کو اردو میں کلام مقدس یا کتاب مقدس کے نام سے لوگ سائے کرتے ہیں میرے پاس بھی یہ موجود ہے اس میں یہ دعا ذکر ہے میں نے خود اس کو پڑھا اور اس کا مقابلہ کیا ہے اس میں پانچ آیت ہیں اس میں یہ لکھا ہے دعا کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہ ہے کہ علیہ السلام نے اپنے ہوارین سے کہا کہ تم اس طرح دعا کرو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پا مانا جائے یہ پہلی آیت ہے دوسری آیت ہے تیری بادشاہ ہی آئے جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ایسی زمین پر پوری ہو یہ دوسری آیت ہے تیسری آیت ہے تو روز کی روٹی ہمیں آج دے 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 چوتھی آیت ہے اور جیسے ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کر دیا ہے ایسے تو ہی ہمارے قرض کو ہمیں معاف کر دے اور پچھ ہی آیت ہے ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا آمین یہ پانچ آیتوں پر مستقی انجیل میں بائیبل میں بائیبل کے نئے آدھنامے میں جو انجیل مطا ہے اس کے چھتے باپ میں یہ دعا ہے اس دعا کو ایسائی لوگ چل چنیے اور گلیسہ میں اور گنجا میں پڑھتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس دعا اور انجیل کی اس دعا کا کوئی جور نہیں قرآن کی دعا کہیں زیادہ بڑھ کر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اور اپنی مانے اور مطلق کے اعتبار سے یہ کہیں زیادہ بڑھ کر ہے چنانچہ آپ نے سنا کہ اس دعا کی جو پہلی آیت ہے اس آیت میں یوں کہاں گیا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانے گا اس میں اللہ کے لیے خاص طور پر دو چیزوں کو دکھر دیا گیا ہے ایک تو اللہ کے لیے باپ کا لفظ ہے اللہ کو باپ کا لفظ ہے اور دوسرا اللہ کا تعلق آسمان کے ساتھ بتا ہے ظاہر بات ہے کہ باپ ہونے میں اور اللہ کا تعلق آسمان کے ساتھ ہونے میں محدودیت تنگی ایک لیمٹ اس میں وساط نہیں اس کے مقابلے میں قرآن کا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں جہانوں کا پالنہار ہے اس میں اس آیت کریمہ میں اللہ کے لیے باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے باپ اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کو جنم دیتی ہے اور جنم دینے کے بعد اس کی مادی نشو نمہ کے جو اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کو اکھٹا کرنے کی محنت کرتی ہے اس ذات کو باپ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ کو باپ کے بجائے رب کہا گیا مربی کہا گیا پروردگار کہا گیا رب وہ ذات ہوتی ہے جو چیز کو وجود بخشتی ہے نیستہ سے ہست کرتی ہے اور نیستہ سے ہست کرنے کے بعد اس کے بقا کا اور اس کے باقی رہنے کا زندہ رہنے کا سامان کرتی ہے اس کا نظام بناتی ہے اور پھر اس کے بعد اس چیز کو بتدریج اپنی آخری حد تک اور درجہ اکمال تک پہنچانے کا نظام بناتی ہے اس ذات کو رب کہا جاتا ہے تو کہا باپ اور کہا رب اور پھر اللہ کی اس ربوبیت کا تعلق صرف آسمان سے نہیں ہے آسمان سے بھی ہے زمین سے بھی ہے اس دنیا سے بھی ہے آخرت کے عالم سے بھی ہے تو کہا آسمانی باپ اور کہا ربول عالم دونوں میں زمین اور آسمان کا پرخ ہے اس سے اس کو کوئی نسبت نہیں اس لئے علماء نے فرمایا کہ بائبل اور عیسائیت کے آسمانی باپ سے کہیں زیادہ شکت و مودد کہیں زیادہ قدرت و طاقت اور کہیں زیادہ حکمت و حاکمیت یہ اسلام اور قرآن کے اس لفظ میں ہیں جو رب العالمین کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں یہ پہلی آئی کا حال دوسری آیت ہے تیری بادشاہی آئے جیسی تیری مرضی آسمان پر پری ہوتی ہے زمین پر پری ہو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی بادشاہت کا تذکرہ ہے زمین پر بادشاہت کا تذکرہ ہے آسمان پر بادشاہت کا تذکرہ ہے زمین و آسمان میں خدا کی مرضی پورا ہونے کا تذکرہ اور اس کے مقابلے میں قرآن کی آیتیں ہیں الرحمن الرحیم مانت یعنی بھی ان آیات قرآنیوں میں اللہ کی بے پناہ رحمت اور مودد کا تذکرہ ہے جس رحمت اور مودد کا جال یہ دنیا میں بھی پھیلا ہوا ہے اور جس رحمت اور مودد کا جال آخرت میں بھی پھیلا ہوا ہے جو دنیا میں بھی انسانوں کو بلکہ ساری مخلوقات کو رحمت دیتا ہے ریسط دیتا ہے راحت و آرام دیتا ہے اور جو خدا جو رحمان الرحیم آخرت میں اہل ایمان بندوں کو ان کے استحقاد سے بھی زیادہ بے پناہ عجر اور سوابتہ کرانے والا ہے اس کی حاکمیت اور مالکیت کی تکرہ کیا گیا ہے جزا و شزا اور دین کا وہ مالک ہے وہ اس دن فیصلہ کرے اور فیصلہ کرنے میں ایسی فیصلی نہیں بلکہ مالک بھی ہے مختار کل بھی ہے وہ سب بادشاہی نہیں بلکہ شہنشاہ بھی ہے اس کے عدل اور عصاب پر اسی کو انگلی رکھنے کی گنجائیس نہیں اور وہ عدل سے بڑھ کر اگر فضل فرما دے تو کوئی اس کے فضل کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا ہے ایسی اور اللہ جلللہ سانو آخرت میں بھی ہے احسادین بیان یہ قرآن کی دعایتوں میں ہیں اس بیان کو اس بیان سے کوئی نسبت دیسری آیت میں ہے تو ہمیں روز کی روٹی آتے ہو اس آیت میں اللہ جللہ سانو سے اس دعا میں اللہ جللہ سانو سے روٹی کو مانگا گیا ہے روٹی کو مانگ کر گویا روٹی کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ دنیا میں جو لوگوں کا سب سے اہم مسئلہ ہے وہ روزی روٹی ہے حالانکہ ایسی بات نہیں روزی روٹی کا جو تقاضہ ہے وہ تو مقام بندگی بلکہ مقام انسانیت سے بھی نیچے درجے کی گھٹے ہوئے درجے کی چیز ہے یہ تو ہیوانیت کا تقاضہ ہے ہیوانیت کی طلب ہے اس کے درجے کی چیز ہے کہاں یہ روزی روٹی کو مانگنا اور کہاں ایا کنا عبدو ایا کنستہین والا اقرار عبادت کا بندگی کا اور اپنی نیاز بندی اور محتاجگی کا جس میں بندہ ایک طرف تو اللہ کے سامنے اپنی ذمہ داری کو بتاتا ہے اپنی عبادت اور بندگی کو اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے کس طرح اپنی ذمہ داری گزارنا ہے تو پہلے اپنی ذمہ داری کو بیان کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یا کنستہین میں سب روزی روٹی ہی نہیں بلکہ دنیا کا آخرت کا ہر چھوٹا ہر بڑا مسئلہ تقاضہ انسانی ضرورت کو اللہ سے اللہ کے سامنے پیش کرنے اور اس بارے میں اس سے مدد طلب کرنے کو اللہ کے سامنے دیکھ رکھتا ہے تو کہاں یہ آیتِ کریمہ اور کہاں وہ آیتِ کریمہ ان دونوں میں بھی کوئی نسبت نہیں اور آخری چوتھی اور پانچھی آیت میں کہاں گیا ہے ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا تو بھی ہمارا قرضہ معاف کر ہمیں عزمائش میں نہ لہ بلکہ برائی سے بچا اس میں قرضے کی معافی کا دکھ رہے اور عزمائش سے بچانے اور برائی سے بچانے کا تذکرہ ہے اس کے مقابلے میں قرآن کی دعا ہے اہدن السراط المستقیم سراط الذین کہاں یہ دعا جو انجیل میں ہیں اور کہاں وہ دعا جو قرآن مجید میں ہیں جس میں بندہ اللہ کے سامنے انسانوں کی اور جنناتوں کی سب سے بڑی اور سب سے بنیادی ضرورت کو مانگتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کو مانگتا ہے سیدھے راستے پر چلانے کو مانگتا ہے سیدھے راستے پر قائم رکھنے کو مانگتا ہے ان لوگوں کے طریقے ہندگی کو مانگتا ہے جو دنیا میں اللہ کے بربزیدہ مقبول اور پاکیزہ بن کر گزرے ہیں اور وہ لوگوں کے راستے سے حفاظت کو طلب کرتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دین و مذہب میں تحریف کر دی ترمیل کر دی اور اس طرح وہ راستے سے بٹک گئے اور جن لوگوں نے اللہ کی سرکشی اور نافہمانی کا عمل انجام دیا جس کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے حدف اور اس کی ناراضگی کا مصحیت تو کہا یہ ہدایت کی عظیم دعا اور کہا وہ دعا جس میں صرف قرض کی معافی کا تقاضہ ہے جس میں آزمائش اور برائی سے بچانے کا تقاضہ ہے قرآن مجید اس زمن میں نصف برائی سے اور آزمائش سے بچنے کو مانگواتا ہے اور اس کو طلب کرواتا ہے بلکہ ان لوگوں کی پرچھائی سے بھی بچنے کو کہہ رہا ہے کہ جو لوگ آزمائش میں مقتلہ ہو گئے اپنی برائیوں کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے قرآن کی دعا کا یہ حصہ کہ نہ آزمائش میں مقتلہ کر نہ برائی میں مقتلہ کر بلکہ برائی میں مقتلہ ہونے والے اور آزمائشوں میں پھسنے والے جو بندرسیب بندے گزرے ہیں ان کی پرچھائیوں سے بھی ہمیں بچا ان کے سائے سے بھی ہمیں دور رکھ اور ہماری کوئی کلیہ طور پر حفاظت کا یہ دعا جو آخری آیتوں میں ہیں یہ دعا بھی ایسی ہے کہ جس دعا کا اس دعا انجل سے جس دعا کی کوئی نسبت نہیں یعنی قرآن کی جو دعا ہے وہ عظیم معنی اور مطلب کو اور فساحت اور بلاہت کو اپنے اندر لیے گئے ہیں اس سرسری تقابو اور معازنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اول دن سے دے کر آج تک دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئی ہیں چاہے وہ کتابیں زمینی ہو چاہے وہ کتابیں آسمانی ہو ان تمام کتابوں کے بات بھی ان تمام کتابوں کے ہوتے ہوئے بھی انسانیت یہ ہر لمحہ قرآن مجید کی محتاج ہے اور اپنی فلاح اور ابو جی کے لیے یہ قرآن مجید کی تعلیمات سے اور اس کی ہدایات سے بے نیاد نہیں ہے اللہ کا قدل اور کرم ہے کہ اللہ جلی سانہوں نے ایسی عظیم دعا کو اپنے اندر لیے ہوئے عظیم مبارک اور عظیم کتاب قرآن مجید ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ تعالی سانہوں سے دعا کر رہا چاہیے کہ اللہ جلی سانہوں ہمیں نصف اس صورت کی بلکہ پرے قرآن مجید کی حقیقت نصف فرمائے اس کا علم بھی عطا فرمائے اور اس کا عمل بھی عطا فرمائے اس کی دعوت بھی عطا فرمائے اور اس کی تبدیل بھی عطا فرمائے برحال اللہ جلی سانہوں نے اس سورہ شریفہ میں جو مقتصر طور پر ان باتوں کو بیان کیا ہے ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ رب کائنات کا تمام مخلوقات سے علوہیت کا بھی تعلق ہے اور غوبیت کا بھی تعلق ہے دوسری آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی کی بہت ساری صفات ہیں ان صفات میں جو صفت رحمت ہے وہ سب سے زیادہ قالب ہے زیادہ ہے جس میں وسعت اور خیلاؤ کی ہے اور جس میں گہرائی اور گرائی بھی ہے تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جزا اور سزا کا جو دل ہے اس دل ملکیت اور بادشاہت صرف اور صرف اللہ ہی کی رہنی ہے چوتھی آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بندوں کا اپنے مالک حقیقی سے بندگی کا بھی تعلق ہے اور اپنی ہر ضرورت اور ہر کام میں مدد طلب کرنے اور استعانت کا بھی تعلق ہے پانچھوی آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی تمام انسانوں اور جنتوں کی سب سے بڑی ضرورت یہ سرات مستقیم کی ہدایت ہیں چھتی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے حق اور ہدایت کا میعار اور اس کی قسوٹی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خصوصی انعام میافتہ اور اللہ کے پسندیدہ بندے گزرے ہیں انبیاء ہوں صدقین ہوں شہداء ہوں صالحین ہوں اور آخری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بدنسیب لوگ جن پہ اللہ کا غضب اترا اور جو گمراہ ہوئے وہ حق کا میعار نہیں ہے ہدایت کا میعار نہیں ہے وہ حق و ہدایت کی خصوصی نہیں اللہ جل شان ہوں ہم تمام بوتے میں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تو فیق سبحان اللہ بحمد و بحمد و نشد واللہ اجازہ اللہ